بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مادل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لئے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر ایک اخلاق خسنہ سیرت نگاری جو ہم نے ریڈ آؤٹ کیا تھا اس کی ایکسسائز مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی مکمل مشک سوالف کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتی ہیں اہل و ایال بیوی بچے بیست پیغمبر بنا کر بھیجے جانے کا عمل پیمانہ تحقیق تحقیق کا میار چراغ زیر دامن وہ چراغ جسے ہوا سے بچانے کے لئے دامن کی آر میں یہ بچانے ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے آر میں لیا جائے زیر دستوں یعنی بے آسرہ لوگوں تان کرنا تنزو ملامت کرنا کیسر روم روم کا بادشاہ بالہ تر اوپر بلند بے حسن و خوبی بہتر طریقے جوامردی بہادری خون ریزی قتل و غارت سر چشمہ چشمے کا سیرہ افیف پارسہ مرد نیکوکار مرد لوازم ضروری چیزیں یا سمان مقصود جس کا ارادہ کیا گیا ہو غرض مطلب کیسر روم روم کا بادشاہ مردار مردہ جانور لاش نسبت تعلق واسطہ اس کے بعد ہے یہ اس کے مصنف کا تعرف ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ بھی اس کے تعرف میں شامل ہے اس بک پر بہت اچھا تعرف دیا گیا ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں تک اس کا تعرف ہے یہاں سے اس کی مشک شروع ہوتی ہے کہ درست جواب کو منتخب کریں یہاں سے مشک سٹارٹ ہو رہی ہے ہر مذہب کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے اخلاق پر دنیا کی خوشحالی اور امن کا دارو میدار ہے اخلاقی ترقی یعنی کہ خوشحالی اور امن کا دارو میدار کس پر ہے اخلاقی ترقی پر آگے تیسرا سوال ہے حضرت ابوظرغفاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بھائی کو مقہ مکرمہ بھیجا تھا کہ وہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی تعلیمات کو دیکھیں اگلا سوال ہے قیامت کے روز سب سے وزنی نکی ہوگی اخلاق اگلا سوال ہے ایک حدیث مبارکہ کے مطابق کامل بومن بننے کے لئے ضروری ہے یہ اس کا درست جواب ہے جو اپنے لئے پسند کرے وہی دوسروں کے لئے آگے سوال نمبر دو ہے سبق کے مطن کے مطابق دھرچ زیل سوالات کے جوابات دیں پہلا سوال ہے اخلاق کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے اس کا جواب ہے اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائز کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لئے مناسب بلکہ ضروری ہے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شئے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اسی تعلق کے فرض کو بے خسن و خوبی انجام دینا اخلاق ہے اس کے اپنے ماں باپ اہل و ایال عزیز رشتہ دار دوست و اہباب سب سے تعلقات ہیں بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ وطن قومیت جنسیت یا کسی نو کا علاقہ رکھتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات تک سے اس کے تعلقات ہیں اور ان دعلقات کے سبب سے اس پر کچھ فرائز آئیت ہیں اگلا سوال ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے ننجاشی کے دربار میں کیا تقریر کی اس کے چند فکریں یہ ہیں کہ اے بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے بدکاریاں کرتے تھے ہمسائیوں کو ستاتے تھے بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا زبردست زیردستوں کو کھا جاتے تھے اسی اصناع میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجھ نہ چھوڑ دیں سچ بولیں خون ریزی سے باز آئیں یتیموں کا مال نہ کھائیں ہمسائیوں کو آرام دیں افیف عورتوں پر بدنامی کا دھاگنا لگائیں اگلا سوال ہے ابو سفیان نے کیسر روم کے دربار میں کس چیز کا اعتراف کیا کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان نے جو ابھی تک کافر تھے آ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ خدا کی دوحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں سچ بولیں قرابت کا حق ادا کریں اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے پیارا کون ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اگلا سوال ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بھائی نے آپ کو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� لئے مکہ پھیجا انہوں نے واپس آ کر اس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے ترجمہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی بحصت مبوس ہونے کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد بیان فرمایا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بیسط تکمیلی حیثیت رکھتی ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسط کا مقصد خسن اخلاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ترجمہ میں خسن اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا کیا ہوں اگلا سوال ہے بیحسیت مجموعی سید سلمان نردوی کا اسلوب بیان کیسا ہے علامہ سید سلمان ندوی استاد شبلی نمانی کے شغیر تھے انہوں نے صرف سوہن مذہب سبان و عدب کے مسائل پر تحقیقی کام کیا اور محنمہ معارف چاری کیا اس کے ذریعے دین و عدب کی ٹھوس خدمت کی ندوی ندوی صاحب ایک بلند پایا عالم مورخ مصنف اور مدبر تھے انہوں نے صرف النبی خاتم النبین صلی اللہ علیہ و علیہ و صاحبہ و سلم کی تکمیل کی اور اشاعت کا فرض ادا کیا اگلا سوال ہے ایک طالب علم اونچی آواز میں اس اقتباس کو پڑھے گا وہ اقتباس یہ ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے اس کو بھی اونچی آواز میں جیسے ریٹنگ کے پرپر سے ہم بچوں کو پڑھاتی ہیں کہ ان کو درست تلفز کے ساتھ پڑھنا آ جائے تو ٹیچر کلاس میں ریڈنگ کروائے گی آگے ہے سوال نمبر چار مصنف نے سبق کے کس حصے میں تعلیمات نبوی خاتم النبوین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابہ وسلم کو خلاصہ بیان کیا ہے اس خلاصے کے چند اہم نقاط لکھیں یہ اس کے اہم نقاط ہیں یہ اہم نقاط ہیں اس کے خلاصے کے آگے سوال نمبر پانچ ہے لیبریری کی کتابوں کی درجہ بندی اور فیر حصت لیبریری میں کتابوں کی درجہ بندی مختلف انداز سے کی جاتی ہے اور کسی بھی لیبریری کے لیے یہ درجہ بندی نہائیت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کتابوں یا دیگر مواد کو کسی خاصیت کی بنا پر الگ الگ کر دیا جاتا ہے جیسے مختلف علوم کی کتب کو ایک خانے میں مذہبی کتب افسانوی غیر افسانوی شاعری کی کتب کو بھی الگ الگ خانوں میں کتب کو بھی الگ الگ خانوں میں رکھا جاتا ہے یا رکھی جاتی ہے لیبریری میں موجود مسادر اور کتب کو درج زیر اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے عمومی انسیکلوپیڈیاز، لغات، سبحانے عمریاں، حوالہ جاتی کتب، تحقیقی مقالات، رسائل و اخبارات نایاب کتابیں، فہارس، مہتوتات، مختوتات یہ خی ہے مختوتات آگے ہے اپنے سکول کی لائبریری میں افسانوی اور غیر افسانوی کتابوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے پچیس پچیس کتابوں کی فیرس تیار کریں ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو سکول میں لائبریری ہے تو آپ کر لیں آگے ہے سوال نمبر چھے مضمون نویسی اردو نصر میں مضمون کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے یا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کسی مضمون پر اپنے افقار و خیالات اور جذبات کو مربوط اور مدلل انداز میں لکھنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے مضمون لکھتے وقت کچھ اصول ذوابت جیسے یہ اصول ہے تمہید یا تعروف اصل مضمون، نفس مضمون، مدم، اختتام یا ذاتی رائے اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ مضمون کے اضاویوں اور انداز سے لکھا جاتا ہے دلیل والا مضمون، تحقیقاتی مواد، اداد و شمار اور مضمون نگاری کی ذاتی رائے پر مشتمل ہوگا بڑے پیمانے پر کیگئی تحقیقات میں پر مشتمل اس مضمون کی زبان سیدھی سادھی زبان استعمال ہوتی ہے وضاحتی مضمون میں کسی موضوع پر وضاحت کے ساتھ خیر جانمداری کے ساتھ لکھا جاتا ہے وضاحتی مضمون کا مقصد کسی موضوع پر رائے بنائے بغیر اس کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے یہ کسی خاص شعبے میں مضمون نگار کی محارت کا اظہار ہوتا ہے موازنہ اور تصاد مضمون دو پہلوں پر بحث کرتا ہے مماسلت اور فرق کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اس مضمون میں ایک پیراغراف مماسلت اور ایک پیراغراف اختلاف پر بحث کے لئے مقتص کیا جاتا ہے وجہ اور اثر مضمون میں بتایا جاتا ہے کہ چیزیں اس طرح کیوں ہیں وہ کیسے وقو پذیر ہوئیں اور آگے کیا ہوگا اس قسم کا مضمون لکھتے وقت واقعات کے دو مجموعوں کے درمیان ایک منطقی تعلق پیدا کیا جاتا ہے بیانیہ مضمون ایک کہانی بناتا ہے اور عمومی طور پر ذاتی نویت کا ہوتا ہے یہ مضمون باہمی تجربے کو پھیلانے کے لئے رقم کیا جاتا ہے اس مضمون نے مختلف قسم کے چیلنجز کی خورج لگانے میں اہم کردار ادا کیا ہے وضاحتی مضمون ایک قسم ایک مختصر قسم کا مضمون ہوتا ہے اور عام طور پر ایک صفحے پر محیط ہوتا ہے جہاں عدب کتاب ناول افسانیں ٹرامے یا شاعری کی وضاحت کی جاتی ہے جبکہ تفصیلی مضمون میں کسی بھی موضوع پر حد تل مقدور تمام تفصیلات لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے ان تفصیلات کو مختلف پیراگرافوں میں ایک بربوط انداز میں تحریر کیا جاتا ہے بحثی مضمون میں مضمون نگار اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ موضوع کے دو مقامات پہلوں اور ساویوں سے آگا ہے اسی طرح کرنا ہم نے اس میں یہ ہے دھرڈ سیل موضوعات پر تفصیلی مضمون تحریر کریں بہترین طالب علم کے اصاف اچھے تعلیمی ادارے کی حصوصیات سب سے پہلے ہے بہترین طالب علم کے اصاف اس کا پہلا ہے علم کے لئے جذبہ آگے ہے منظم و منصوبہ بندی آگے ہے ذمہ داری و انزبات پھر ہیڈنگ ہے تنقیدی سوچ مواصلاتی محارت تعاون اور ٹیم ورک لچک اور صبر یہ ہیڈنگ جو ہیں اس میں آپ اپنے سے بھی کچھ ہیڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ان کو پورا پڑا جائے خود مختیار سیکھنے کی صلاحیت آگے ہے اچھے تعلیمی ادارے کی خصوصیات پہلے یہ تھوڑا سا ہم انٹرڈکشن لکھ کے پھر اس کی ہیڈنگ کی طرف آ جائیں گے میاری تعلیمی نسام ایک بہترین خوبی یہ ہے اچھے ادارے کی کہ اس میں کیا ہو میاری تعلیمی نسام ہو اہل اور مؤثر اساتذہ اساتذہ جو ہوں عملہ جو رکھا جائے وہ اہل ہو جامعہ تعلیمی مواقع تحقیقی مواقع مواقع اور سہولیات صحت مند اور محفوظ محول طلبہ کی حمایت اور رہنمائی متنو اور شمولتی محول والدین اور کمیونٹی کی شمولیت جدد اور تقنیقی استعمال اخلاقیات اور قیمتوں کی تعلیم آگے ہے اپنے دوست کو خط یا ای میل تحریر کریں جس میں اسے اپنے ہاں متعو کریں کہ وہ موسم گرمہ کی کچھ تاتیلات آپ کے ساتھ کو سارے یہ ہم نے خط لکھنا ہے پہلے ہم کمرہ امتحان آگے علی بیجیم یہ ڈیٹ ڈالیں گے اور یہاں پہ اپنے دوست کا نام لکھیں گے جس کو ہم لکھ رہے ہیں تو اس طرح سے اس کو سیر کا حوالہ دے کر ایک ہفتے کے لئے وہ آ جائے اس طرح سے لکھا جائے گا اس کو پورا دیکھ لیں ایسے یہ اس میں شامل واسلام تمہارا دوست اگر ایمیل کرنی ہے تو آپ اس طرح سے ایمیل کر سکتے ہیں آگے ایمیل کا انوان جو ہے وہ ہے وہ موسم گرمہ کی کچھ تاتیلات آپ کے ساتھ گزارے اس میں یہ لکھیں گے ہم اس طرح سے اس کو لکھیں گے یہاں تک یہ ایسے یہاں تک ہم لکھ دیں گے آگے سوال نمبر نو ہے سمجھنے والی چیز اس میں یہ ہے حروف کی اقسام حروف کی کتنی اقسام ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے حروف اضافت پہلے اقسام یہ ہے حروف اضافت ایسے حروف جو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے ظاہر کرے مثلا کا کی کیا کیا ہیں حروف اضافت ہیں حروف استفہام ایسے حروف جو سوال پوچھنے کے لئے استعمال ہوں مثلا کیا کون کیوں حروف بیان ایسے حروف کسی وضاحت کے لئے استعمال کیے جائیں استاد نے کہا کہ سب کھڑے ہو جاؤ اس مثال میں کہ حروف بیان ہے آگے حروف جار وہ حروف جو کسی اسم کو فیل سے ملاتے ہیں مثلا کتاب میں اس پر رکھ دو اس مثال میں پر کیا ہے حروف جار ہے اسی طرح کو س تک ن سات وغیرہ حروف جار ہے آگے ہے حروف شرط وہ حروف جو کسی شرط کے لئے استعمال ہوں مثلا اگر محنت کرو گے تو کامیابی ملے گی اگر اگرچہ جب جب تک تا وقت یہ کہ جو ہی حروف شرط ہے آگے ہے تج سیل حروف کی نشاندہ ہی کریں یہ والے حروف دیئے گئے ہیں کی کی کو کیا ہے حروف اضافت اگر جب تک یہ کیا ہے حروف شرط کہاں حروف استفہام کے حروف بیان پر حروف جار آگے سوال نمبر گیارہ ہے مفہوم کو برقرار رکھتے ہوئے متفرق طریقوں سے عبارت تجملوں میں تبدیلی کر کے مسید آگے بڑھانے کے لئے درد سیل دو عبارت پڑھیں جن کا مفہوم ایک ہی ہے عبارت نمبر ایک ہے ایک آدمی نے پہاڑی سے گرتے ہوئے درخت کی ایک شاخ مضبوطی سے تھام لی اور موت کے خوف سے نہ چھوڑی لیکن سخت مایوسی کے عالم میں شاخ خات سے چھوٹ گئی خوش قسمتی سے نیچے پانی کی ایک ندی تھی جس میں گرنے سے اسے بہت معمولی چھوٹے آئیں آگے عبارت نمبر دو ہے ایک شخص رات کی تاریخی میں جنگل میں ایک پہاڑی رستے پر سفر کر رہا تھا اچانک پون فسلنے سے وہ بلندی سے گر پڑا گرتے گرتے اس نے ایک درخت کی شاخ پکڑ لی وہ شاخ کو کافی دیر تک تھامے لٹکا رہا کہ اگر شاخ چھوٹ گئی تو نیچے گر کر مر جاؤں گا آخر جب کو چارہ نظر نہ آیا تو انتہائی مایوسی کے عالم میں شاخ چھوڑ دی خوش بختی کی بات یہ رہی کہ اس درخت کے نیچے ساف شفاپ پانی کی ایک ندی بہہ رہی تھی وہ آدمی اس میں جا گیا گرنے کے باعث اسے کوئی بڑی چھوٹ نہ آئی اور وہ بچ گیا یہ ہمارے ایسلو بیس نوٹس تھے جو کہ ہم نے شامل کر دیا ہے یہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس فور باچنگ اس